باگی 3 کی بات کرتے ہیں باگی 3 جو ہے وہ ٹائگر شاپ کی سوپر ہٹ فرنچیزی ہے جس کا ایکشن ہر بار نیکسٹ لیول پر پہنچ جاتا ہے لیکن کہانی اس کے ساتھ ایک لیول نیچے آ جاتی ہے ایسے ہی کچھ احمد خان کے ڈائریکشن والی باگی 3 کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے ٹائگر شاپ، شردہ کپور اور رتیش کی فلم میں ایکشن جہاں جبردست ہے وہیں کہانی نے فلم کی جان نکال دی ہے ٹائگر شاپ کا خطرنا کنداش، شردہ کپور کا گلامرس لوک اور رتیش کا ڈر بھرا چہرہ اور ساتھ میں بہت سارا تابر توڑ ایکشن یہی باگی 3 کی پوری جمع پونجی ہے کہانی دو بھائیوں کی ہے رانی اور وکرم یعنی رتیش دیشمک اور ٹائگر شاپ رانی بیشک امر میں چھوٹا ہے لیکن وکرم کا رکشک ہے وکرم کو خروج بھی آجائے تو رانی سامنے والی کا خون کر دیتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رانی کو وکرم کو بچانے کے لئے سیریا جانا پڑتا ہے اور یہاں اس کا مقابلہ پورے دیش کے ساتھ ہے اس طرح ڈریکشن نے ایکشن کا طوفان لانے کی کوشش کی ہے ٹائگر کی شاندار باڈی، حیرت انگیل سٹرنٹ اور بیجور فائٹنگ کا جبردست کاکٹیل پیش کیا گیا ہے لیکن کہانی میں نمک نہیں ہے یہی بات فلم کی سب سے بڑی کمجوری بن کے سامنے آتی ہے ایکشن دیکھ کے کئی ہالی وٹ فلموں کی یادے تاجہ ہو جاتی ہے باگی 3 میں ایکٹنگ کی بات کریں تو ٹائگر شاوف ایکشن کینگ ہے وار اور باگی 2 میں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دکھا چکے ہیں اس پار بھی وہ جوردار ایکشن انداج میں ہیں اور رونی کے سکس پیک ایپس چہرے پر کسی کو بھی دھول چٹا سی سمیں کوئی بھاو نہ آنا فلم میں ان کی خاصیت ہے لیکن کمجور ڈائلوگ اور کہانی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں شردہ کپور کے لئے کچھ ایکسپلینیشن نہیں ہے جتہ کام انہیں ملا ہے صحیح سے کیا ہے رتیش دشمک بھی اوکے ہیں اور کچھ بھی یاد کر نہیں پنا سکتے باگی کا میوزک ایوریز ہے کہانی کمجور ہے ڈائلوگ بچ کانے ہیں اگر باگی 3 میں کچھ دیکھنے والا ہے تو وہ صرف ٹائگر شاوف کے ایکشن ہیں اور ان کے ایکشن کو لے کے جبردست فین فالائنگ بھی ہے ایسے بھے باگی 3 کو بچانے کا پورا درمدار ٹائگر اور اس کے ایکشن کے کندھوں پر ہی ہے اگر آپ ٹائگر کے بہت زیادہ فین ہیں اور ایکشن موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اسے جرور دیکھنے چاہیے گا آپ کو بھرپور ایکشن ملے گا باقی اپنے دماغ کو پلیز گھر رکھے چاہیے گا اور دیکھنا نہ بھولے گا اور دیکھنا چاہیے گا